اچھا جی میں نے شوز بھی پہنے لیا ہے بان کے بال دیکھنا اس کے پیزی یہ لڑکیوں والے کل بیٹھی ہی تھی تو میں نے کہا باجی بیٹھی ہوئی ہے کون سی اچھا مجھے تمام چیزیں ڈال دو تو میں ملے تھے یہ دیتوں کا چونڈ کتنی پیاری آگے سے دکھا اب میں اپنی چائے اٹھا کے اپنی چائے اٹھا کے ادھا اپنی باجی لیٹیوں بنا رہی ہیں ایک کارٹیلو دیگو میں بسم اللہ الرحمن 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 نرب ہو جائے گا پھر روٹی بھی بنا لیں گی روٹی صرف ہمی نے کھانی ہوتی ہے یا میں نے پھر میں نے آج یہ والے اپنے کپڑے آئرن کر لیے گرم سوٹ ریٹ روزر گرم اس کی گلے کی ہائنک بنی ہوئے اتنا پیارا اس کا گلہ بنا ہوئے سردیاں اتنی زوروں پر اتنا تھنڈا موسم ہے اتنا تھنڈا موسم ہے با آپ کو کیا بتاؤں یہ والی سرکل والی شول اتنی پیاری اچھا جی میں نے شوز بھی پہنے لیا ہے اور گرم سوٹ بھی پہنے لیا ہے اور میرے لیے دعا کرنا ہی سردی میں پہلی دفع میں آج باہر نکلنے لگی تو آپ اپنے کپڑے دے دو میں درزی کو دے دو جو جو جی سرکرہ ہونا ہے ہاں میں درزی اب میں نے چھوڑ دی ہے میرے نا لیڈیز کو رکھا ہے لیڈیز کپڑے سلائے لیڈی سے کروانے لگی اتنی اچھے کپڑے سلائے کرتی اب جو جو دے رہے نا پاپنا کپڑے دے دو اور جو وہ والے ٹروزر دکھاؤ جو میرے گھر ٹروزر رکھے تھے میں نے سوچا کہ مجھے سلائی کرنا بھولنا جو وہ ٹروزر بھی لے ہو تو میں دکھا دیتی ہوں کہ میں نے دو ٹروزر خود سلائے کی یہ والے میں نے دو ٹروزر خود رکھے تھے میں نے کہا میں خود راکھلے تھی خود سلائے کرتی ہوں تو میں نے کہا میں یہ دکھا دو کہ یہ نہیں کہ یہ بھی ادھر سے سے لوائے یہ والے دو میں نے خود سلائی کی ہے یہ والے میں نے کہا کہ سلائی کرنا نہ میں بھولنا جائے اچھا یہ والے نا یہ والا بیلو اور یہ والا بلیک ٹروزر یہ میں نے خود سلائی کی ہے باقی وہ میں نے اپنے شلٹے وغیرہ تو کپڑے دے دی تھی میں نے کہے کہ مجھے سلائی کرنی بھول نہ جائے اب چلتے نا پورفیکٹ دیں اور یہ بتا دیں کہ لیس کی سائیڈ پر لگانی ہے دامن پر دامن اور بازو پہ لگا ہے تو اگر ٹروزر پہ لگا ہے تو وہ تو میں نے ٹروزر خود سلائی کیا ہے اچھا مجھے تمام چیزیں ڈال دو تو میں جا کے دے ہوں چونکہ یہ میں دوسری بار کپڑے سلائی کرانے لگا ہوں یہ کپڑے بہت اچھے سلائی کرتی ہے اب بھی کپڑے دے کے آئی تھی یہ ٹروزر میں نے رکھ لیا تھے اب کپڑے جو کپڑے رہ گئے ہیں یہ بھی میں دے ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ چلو جو اب چلتے ہیں یہ شلٹ میں نے چیز اب سے لی تھی اس کے بازو مجھے اتنے اچھے بنے میں ملے تھے یہ دکھا چونٹ کتنی پیاری آگے سے دکھاؤ نہ دیا یہ دیکھو اتنے اچھا مجھے یہ سوٹ ملا تھا تو میری خواہش ہے کہ اس طرح کے بازو بناو لیکن اس طرح کے بازو صرف درزی بنا سکتا ہے یہ میں خود کٹ کے بنا سکتی ہوں جب بھی یہ پینو تو اتنا اچھا لک آتی ہے اتنا مزا آتا ہے بان کے بال دیکھنا اس کے بازی یہ لڑکیوں والے کال بیٹھے ہی تھے تو میں نے کہا باجی پیٹھی ہوئی ہے کون سی بہت زیادہ اٹینشن پڑی گیا اس کی ٹیپ دیکھو اور موبائل دیکھو اور اس کے کام دیکھو یہ نا پڑھنے کے لیے آیا ہے اپنی میٹر کلیر کرنے آیا ہے اس کے فیشن دیکھنا کیا اٹینشن پڑی ہوئی ہے پینل ٹوٹ گیا ہے آپ نے یہ کبھی کہا ہے کہ مجھے خالا میں نے پڑھنا ہے مجھے بکس وغیرہ لے دا اس کے اچھا کال بیٹھا وہ تو مجھے ایسے لگی جیسے باجی ہوتی ہے یہ کہ فیشن چیک کریں آپ کو کس لیے بھیجا ہوا ہے ماما نے اچھا اسلام علیکم دکار دو اسلام علیکم تو باہت ہی اس کے چطلو کے چلو جی میری گرما گرم چائے تیار ہو گئی ہے میری چاہے تیز پتی والی ہو دیا اس لئے میرا کپ لگ ہوتا ہے کپ بھی لگ اور چائے بھی لگ اب جا کے اندر بیٹھ کے پیتے ہیں اپنی تینشن کے بارے میں کچھ شیر داروں کیا مسئلہ بنا ہوئی ہے مسئلہ مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر اچھا جی یہ مسئلہ بنا ہوئی ہے میں نے اس کے چیک کرنا میں نے آج کل اس کے بالوں کے بیچھے اتنا پڑی ہوئی ہوں ایسے پڑی ہو نہیں ہے سٹائل دیکھنا ہے اس نے ریبونڈنی کروائی ہے کیا کروائی ہے کیا کروائی ہے اپنے بالوں کے بارے میں کوئی خیالات دکھا دو بتا دو ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی اپنے بالوں کے بارے میں خیالات کا زہار کرونا کیا کروائی ہے مجھے دوری ورنڈنگ آتی ہے تو آپ نے جو کھایا وہ کروائی ہے ایک کروائی ہے اس پشے بالوں کے لیے اچھا جی وہ کروائی ہے اس کو پڑھانے کے بعد گر سے بچھتی ہوتی ہوتی ہے اچھا جی یہ فرض ہے کیا فرض ہے کیا فرض ہے کھالا سے زیادہ ہوئی ہے اچھا چلو کچھ کیا کھانا ہے کیچن میں کچھے ہوئے جو ملے گا وہ کھائیں گے جو بنائیں گے وہی کھائیں گے میں تو آپ اکیڈمی بیج کے کھلانے والی ہوں آج کر لو میں فیزی کی پیچھے لگی ہوں اسی پہی فان نہ ہو رہا ہے اب میں اپنی چائے اٹھا کے اندر لے کے جاتے ہوں اور آرام سے بیستر میں بیٹھ کے پیتے ہیں اور فیزی کو بھی ساتھ رکھ لیتی ہوں میں فیزی کا پیر سیکھوں یہاں بنا رہی ہوں میں پیاز والے چاول نمکین ہلکا سا پیاز کو رنگ کلر دی گیا ہے اور ساتھ مسالہ ڈال لوں گے گرم چاول بن جائیں گے ساری پلیٹ ساف کرنی چاہیے پلیٹ ساری ساف کرنی چاہیے رزق کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نہ راز ہو دیں ایسے پلیٹ ساف ہو گئے نمک ڈالنا بھول گئی تھی وہ کیا ہے نا کہاوت کہ میں نے اتنی اچھی اندیا بنائی تو پھر بھی میری لڑائی ہوگی پھر مجھے ایس بندریں ڈانٹا تو کیا کیا آپ نے کہتی میلے اتنی دکھیں نمک نہیں ڈالا تھا تو وہ میرا ہو گیا میرے نمک ڈالائی نہیں رکھ دو اب دم پہ رکھنے لگی میں آگ کھلے کا سکھنے لگا ہے یہ ڈاب دو کبر کرو اب دیکھ لے گئتے ہیں چاولوں کو دم لگ گیا ہے خلقا سا پیاز برون کر کے تو اس میں گرم مسالہ ڈال لیا ہے اصل میں سردیوں میں پوبلے ہوئے چاول کھانے کا دل ہی نہیں کرتا کتنے نکھر کے چاول آئے ہیں کتنے اچھا لگ رہا ہے کتنے مزیدار پلاو سا بن گیا پیاز والا پلاو یہ ہاں یہ ڈالو یہ مجھے اتنے پساندے نیچے جو لگ جاتے ہیں چاول یہ میں صاف کر کے تو کھاتی ہوں مجھے اتنے پساندے چاول تو پتیلا برا ہوئے لیکن میں یہ نیچے والی کھوڑ کر بہت اچھی لگتی میں کچھن میں بیٹھتی ہوں کچھن گرم ہے تو میں نے کہا ادھر میں کھانا کھا لیتی ہوں مزیدار سا چاول بنے ہوئے اس میں میرچ مسالہ بلکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ و لوگ میں ملاقات ہوئے اپنا حیاء رکھنا دعا میں یاد رکھنا ویڈیو فل واج کرنا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نبولی